مربط کی گرفتاری کے بعد سے سوشل میڈیا پر بہت ہی خطرناپ ٹرینڈ ٹلنا شروع ہو گئے ہیں اسلام علیکم بیٹم ٹوپر سے بردہ حقائق نیو بیلار آخر کار شیر افضل مربط کو لاہور میں عیادہ عدالت سے قسید کر گرفتار کر لیا گیا گرفتاری 3 ایم پیو میں ڈالی گئی ہے 3 ایم پیو انگریز کا بنائے ہوا وہ گالا تعلن ہے جسے انگریزوں نے پرسدیر میں موجود جو ازادی کی تحریکیں تھیں ان کو پچلنے کیلئے استعمال کیا تھا اب اسی 3 ایم پیو کا استعمال اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں جس کی تازہ تریفتاری کے بعد سے سب سے بڑا ایتیان پنجاب کا ہے پنجاب سے زیادہ سب سے بڑا ایتیان لاہور کا ہے لاہور میں موجود جو غلہ تنظیمیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کالے کوٹ کے عزت کے لیے کس حد تک جاتے ہیں پورے پنجاب میں بھوکلا تنظیمیں ہر متحرک ہو جائیں یا حرکت میں آ جائیں ایسا لگ نہیں رہا پا جائے اگر لاہور میں ہی چند سو بھوکلا نکل آیا ہے تو شاید شرفت المربط کو رہائی مل جائے گی جہاں تک سوشل میڈیا ٹرینڈز کا تعلق ہے تو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے کہ ایک پتھان کیونکہ مہمان بن کر پنجاب آیا ہے اپنے روزی کے سلسلے میں تو اسے ایم پیو کے کالے قانون کے تحت نظر بند کر دیا گیا اور پنجاب آنوں نے ایک مہمان کا لحاظ بھی نہیں رکھا اس قسم کی جو ٹرینڈز ہیں یہ ملک دشمن آناستر چلا رہے ہیں ملک کو لاسانی بنیادوں پر تقسین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لاسانیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس قسم کے ٹرینڈ کو بہاواز بلند ریجیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم پنجابی سندھی روزی یا پختون باد میں ہیں سب سے پہلے پاکستانی ہیں اسی لاسانیت اور اناک نے پہلے انیس سو اکتر میں ملک کے دور پڑھے کا دیئے تھے اس لئے ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا تینکیو اللہ حافظ